فلم کا آغاز ایک ازلا سوڑنا نامی ٹاپو سے ہوتا ہے جہاں ایرک اور بین پیرا شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران کشتی میں سوال لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور بین رسی کاٹ دیتا ہے اور دونوں جنگل میں کہیں گر جاتے ہیں وہیں آٹھ ہفتے بعد ایلن ایری سے ملتا ہے اور ڈینسور کے بارے میں کچھ معلومات دیتا ہے اور ایلن وہاں سے چلا جاتا ہے جاتے ہوئے ایری ایلن سے کہتی ہے کہ اگر کسی بھی مدد کی ضرورت ہوت اسے کہنا پھر ایلن بلی کے پاس جاتا ہے جہاں بلی ڈینسور پر کھوچ کر رہا ہوتا ہے مگر کھوچ جاری رکھنے کے لیے ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں جس کے بعد کام جاری رکھنا مشکل ہوتا ہے بلی ایلن کو کچھ 3D سے بنا ہوا ریپٹر کی آواز سناتا ہے کہ اسی دوران پول کریپی وہاں آ جاتا ہے جو بلی اور ایلن کو ڈینن کے لیے مدد کرتا ہے بلی اور ایلن ڈینر پر جاتے ہیں جہاں وہ پول کریپی کی بیوی ایمنڈا سے بھی ملتے ہیں دونوں میاں بیوی بتاتے ہیں کہ انہیں ساری دنیا کی سیر کر رکھی ہے مگر وہ ایک ایسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں جانڈ ڈانیسورس ہوں یعنی ازلا نامی ٹاپو پر ایلن پہلے انکار کر دیتا ہے مگر کریپی بھاری رکم کی پشکش کرتا ہے جس کے بعد سب جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں لیکن جہاز میں ایلن کو پتہ لگتا ہے کہ پائلٹ جہاز کو لینڈ کرنے والا ہے جس کے بعد ایلن شور مچاتا ہے کہ یہاں اترنا خطرہ ہے کہ بوکر ایلن کو مکہ مار کر بھیوش کر دیتا ہے جب ایلن ہوش میں آتا ہے تو سب ہی لوگ جہاز سے باہر ہوتے ہیں سوائے بلی کے کہ ایمنڈا شور مچا رہی ہوتی ہے اپنے بیٹے کو آواز لگا رہی ہوتی ہے کہ اسی دوران ایک بھاری سی آواز آتی ہے ڈینیسور کی اور سب ہی لوگ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاز کے ساتھ برے ڈینیسور کی ٹکر ہوتی ہے اور جہاز کریش کر جاتا ہے لیکن ایک اور ڈینیسور جہاز پر حملہ کر دیتی ہے اور خوش قسمتی سے سب وہاں سے بچ جاتے ہیں وہاں سے بچ جانے کے بعد ایلن دونوں میاں بیوی سے اس ٹاپو پر آنے کی اصل وجہ پوچھتا ہے جس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ڈھون رہے ہیں جو آٹھ ہفتے پہلے غائب ہو گیا تھا ایلن اور بلی کو اس بات پر بہت اوسع آتا ہے مگر سب لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں بلی ایک جگہ سے کچھ ڈینیسور کے انڈے چھوڑا لیتا ہے پھر سب ہی لوگ ایک پرانے لیپ میں جاتے ہیں جہاں ایک ریپٹر ان پر اچانک حملہ کر دیتا ہے اور سب ہی لوگ بھاگتے ہیں وہاں سے بھاگنے کے بعد سب ہی الگ الگ ہو جاتے ہیں کہ اسی دوران ایک آدمی کو ریپٹر مار دیتا ہے ایلن کو ریپٹر گھیر لیتے ہیں کہ ایرک وہاں آنسو گیس کے گولے پھینکتا ہے ایلن اور ایرک ایک پرانے گاڑی میں داخل ہو جاتے ہیں رات گزارنے کے بعد ایلن اور ایرک چل پڑتے ہیں کہ انہیں ایک آواز آتی ہے جس پر ایرک اس طرف بھاگتا ہے اور اپنے ماں باپ سے مل جاتا ہے کہ ایک ڈینسور حملہ کر دیتی ہے اور سب ایک کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور سب لوگ نیچے سیڑیاں اترتے ہیں اور نیچے والے پنجرے میں چلے جاتے ہیں اور بلی ایرک کو بچاتے ہوئے سمندر میں کو جاتا ہے اور سب ہی لوگ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں کہ پانی والی ڈینسور ان پر حملہ کرتی ہے ایلن فون پر مدد کے لیے پکارتا ہے اپنی دوست ایری کو سب لوگ وہاں سے بچ جاتے ہیں کہ جاتے ہوئے ریپٹر انہیں چاروں تینوں طرف سے گھیل لیتی ہے ایلن انڈے رکھنے کے لیے کہتا ہے ریپٹر انڈے اٹھا کر چلے جاتے ہیں اور سب ہی سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کی مدد کے لیے فوج آ جاتی ہے اور سب ہی لوگ جہاد میں سوار ہو جاتے ہیں موسیقی